دوستوں آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ویب سریز لے کر آیا ہوں جس کے اندر کومیڈی، ڈراما، سسپینس، تینوں چیزیں ہیں اس ویب سریز کا نام ہے ریچر جو کی 2022 میں ریلیز ہوئی آپ ویڈیو کو پورا دیکھنا آپ کو ڈیفینیٹلی مجا آنے والا ہے سٹوری شروع ہوتی ہے ایک انجان آدمی کے قتل سے ایک کلر پل کے پاس ایک انسان کو تین گولیاں مارتا ہے اور اس کے بعد اس کو بے رحمی سے پیٹتا ہے پھر وہ پاس میں ہی پڑے گتے کے ٹکڑے اس کے اوپر ڈھک دیتا ہے یہ ہے ون مانوش، سوری ریچرڈ یہ لمبا چوڑا آدمی کسی ون مانوش سے کم نہیں یہ جہاں بھی جاتا ہے مصیبت اس کو ڈھونڈ لیتی ہے فیلحال یہ بس سے اتر کر آدھا کلومیٹر پیدل چل کر جورجیا کے مارگریف شہر میں آیا ہے یہ سب سے پہلے اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے پھر یہ اپنے لیے ایک کوفی اور کچھ میٹھا آورڈر کرتا ہے لیکن کھانا قسمت میں نہ ہو تو انسان کھا نہیں پاتا پہلی بائٹ کھانے سے پہلے ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ریچرڈ کو اریشٹ کر لیتی ہے وہ بھی کل رات ہوئے قتل کے جرم میں پھر اسے پولیس ٹیشن لے جایا جاتا ہے وہاں موجود لیڈی پولیس جس کا نام روسکو ہے ریچرڈ کو کہتی ہے کہ اگر تم مجبور نہیں کرو گے تو میں تمہاری پٹائی نہیں کروں گی ریچرڈ کے ہاتھ پر باندھنے کے لیے ہتھکڑی چھوٹی پڑ رہی تھی اس لیے اس کے ہاتھ جیپ ٹائز سے باندھے ہوئے تھے اس کے پاس کچھ پیسے اور ایک میڈل تھا اس کے پاسپورٹ میں اس کا نام جیک ریچرڈ لکھا ہوا تھا پھر پولیس والے اس سے کچھ سوال پوچھتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی بتانے کے موڑ میں نہیں تھا تب ہی وہاں پر چیف ڈیٹیکٹیو آسکر آتا ہے ریچرڈ اپنی جوان نہیں کھولتا پھر آسکر کہتا ہے کوئی بات نہیں تمہیں سرکاری وکیل دیا جائے گا سو اس کے آگے تو تمہیں بولنا ہی پڑے گا ریچرڈ کہتا ہے مجھے وکیل کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے کسی کو نہیں مارا کم سے کم پچھلے ایک دو دنوں میں تو نہیں باہر روز کو پتا لگاتی ہے کہ ریچرڈ کی انگلیوں کے نشان کسی سے میل نہیں کھاتے نو فیس بوک نو سنیپ چیٹ نو انسٹاگرام اس کے نام سے کوئی بھی آئی ڈی نہیں ہے نہ ہی کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہ ہی کوئی بیما انٹرنیٹ پر اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے اس کے ہونے کا ایک لوتا ثبوت یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہی ایک کمرے میں بیٹھا ہے کونفرنس روم میں ریچرڈ اوسکر کو بتاتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا مجھے لگتا ہے کہ یہ قتل تین لوگوں نے کیا ہے کسی ایک کلر نے اس کو گولی ماری اس کو اتنی سمجھ تھی کہ وہاں پر گولیوں کے خالی کیپ نہیں چھوڑنے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے پہلی بار کسی کو نہیں مارا پھر ایک سرفیرہ آتا ہے اور اس لاش کو بے رہمی سے پیٹتا ہے پھر وہاں تیسرا آدمی آتا ہے جو اس لاش کو آس پاس پڑے گتے کے ٹکڑوں سے ڈھک دیتا ہے اوسکر کہتا ہے کہانی اچھی ہے لیکن تمہارے جیسا ہی کوئی لمبا چوڑا آدمی لاش کے پاس دیکھا گیا تھا ریچرڈ کہتا ہے کہ میں وہی ہوں جسے دیکھا گیا ہے میں بس سے اتر کر وہاں سے گجرا تھا اس شہر میں سنگر بلائنڈ بلیک کی موت ہوئی تھی میں اسی کا پتہ لگانے اس شہر میں آیا ہوں اوسکر کہتا ہے کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ جس سمیں قتل ہوا اس سمیں تم بس میں تھے تو تم بے قصور مانے جاؤگے ہمیں لاش کے جوتے میں سے ایک فون نمبر بھی ملا ہے ہم تحقیقات کریں گے تب تک تمہیں حوالات میں ہی رہنا پڑے گا پھر روسکو اور اوسکر پول کے پاس جاتے ہیں کیونکہ لاش کے پاس جو نمبر ملا تھا وہ اسی کا تھا اوسکر پوچھتا ہے تمہیں اس لاش کے بارے میں کچھ پتہ ہے پھر پول کی نظر باہر کھڑی ایک بلیک کار پر پڑتی ہے اسے دیکھ کر پول ڈر جاتا ہے اور اوسکر کو کہتا ہے کہ اس انسان کو میں نے ہی مارا ہے اوسکر کہتا ہے تو پہلے تم نے دونالی سے اس کے چہرے پر گولی ماری اور پھر تم نے اس کی لاش کو جلا دیا پول کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہوا تھا اور اس طرح سے روسکو اور اوسکر پتہ لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے پھر وہ اسے پولیس ٹیشن میں لے آتے ہیں وہ پول کو اسی پہلوان کے ساتھ بند کر دیتے ہیں اور اس پہلوان کو باہر آنے کے لیے کہتے ہیں ریچر اپنی جیپ ٹائی توڑتا ہے اور وہاں سے باہر آ جاتا ہے باہر آ کر اوسکر ریچر کو بتاتا ہے کہ یہ آدمی جس کا نام پول ہے مارگریو شہر میں رہتا ہے اور اس کے نام پہلے کوئی بھی اپراد نہیں ہے اس نے اس ہتیا کی جمعے داریلی ہے ریچر کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے چلو میں چلتا ہوں اوسکر کہتا ہے ابھی نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں وہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے تم ابھی جا نہیں سکتے پھر اوسکر ریچر کو واپس پولیس ٹیشن میں لے آتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں ایک ہفتہ اس کے ساتھ حوالات میں رہنا ہوگا شاید وہ تمہیں سچائی بتا دے ریچر کہتا ہے یہ کیا بکواس ہے اس نے خود قبول کیا ہے مجھے جانے دو اوسکر کہتا ہے کہ اس نے قبول کیا ہے لیکن میں جانتا ہوں وہ قاتل نہیں ہے تم قبول نہیں کر رہے لیکن مجھے تم پر شک ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس ایک موقع ہے پھر وہ پول کی گھڑی اور انگوٹھی اتارنے کی سلا دیتا ہے کیونکہ اندر جاتے ہی اسے لوٹ لیا جائے گا پولیس والی ریچر کی طرف اٹریکٹ تھی پھر ان دونوں کو جیل میں لے جایا جاتا ہے پھر سپائیوی نام کا ایک آفیسر ان دونوں کو پیلی لائن فولو کرنے کے لیے کہتا ہے اندر جا کر ان دونوں کو جیل کے کپڑے دیے جاتے ہیں اور سارے کپڑے اتار کر چیکنگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ریچر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو بینہ چوٹ کھائے یہ چھانبین پوری کر لینی چاہیے پھر سپائیوی ڈر جاتا ہے اور بینہ چیک کیا ہی ان دونوں کو سیل میں بند کر دیتا ہے صبح ہوتے ہی سیل کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ریچر باہر جا کر واپس اندر آ جاتا ہے کیونکہ باہر ایک سے بڑھ کر ایک چھٹے ہوئے بدماش عمر قید کی سجا کاٹ رہے تھے پھر ریچر اپنی جگہ پر لیٹ جاتا ہے اور پول ایک دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی ببو خجلی اور اس کے دو ساتھی اندر آتے ہیں وہ پول سے اس کے جوتے اور چشمہ مانگتے ہیں پھر ببو خجلی اس کا چشمہ توڑ دیتا ہے پھر ببو کہتا ہے کہ مجھے ایک اور چیز چاہیے چلو پینٹ کھولو تب ہی اپنا پہلوان ان دونوں کے بیچ میں کود پڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تین گننے سے پہلے رفو چکر ہو جاؤ اور گنتی شروع کر دیتا ہے دو گنتے ہی ریچر ببو خجلی کی خجلی مٹا دیتا ہے اور ان سے ان کی ہی گوگل چھین لیتا ہے پول ریچر کو اپنی جان بچانے کے لیے تھینکیو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کریمنل نہیں ہوں میں تو بس ایک کرنسی منیجر ہوں مجھے جبردستی فسایا جا رہا ہے مجھے دھمکی ملی ہے کہ اگر میں نے جرم قبول نہیں کیا تو مجھے میرے پریوار کے سامنے کیلوں سے دیوار پر ٹانگ دیا جائے گا تب ہی ریچر نوٹیس کرتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں پھر وہ باتھروم میں جاتا ہے وہ گنڈے جو اسے گھور رہے تھے وہ بھی باتھروم میں آ جاتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں ریچر کہتا ہے کہ تین گننے سے پہلے یہاں سے تیتر ہو جاؤ اور گنتی شروع کر دیتا ہے اب کی بار پھر سے وہ دو تک گنتی گنتا ہے اور اس کے بعد وہ سبھی گنڈوں کی اچھے سے ٹھکائی کر دیتا ہے وہ ان سب کو اس طرح سے مارتا ہے جیسے اس کو پیٹنے میں مجھا آ رہا ہے وہ سب کو چاروں خانے چیت کر دیتا ہے اتنے میں وہاں پر گارڈ سا جاتے ہیں ایک گارڈ کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو وہ ان دونوں کو ان کے صحیح کمرے میں لے جاتا ہے یعنی سپائی وی پہلے ان کو گلت کمرے میں چھوڑایا تھا ادھر روزکو اوسکر کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں نے ریچر کے بارے میں سب کچھ پتا لگا لیا ہے وہ ایک فوجی تھا جس نے دیفینس سپیریئر سرویس میڈل لیجن آف میریڈ سلور میڈل آرمی کمانڈیشن میڈل سیکنڈ سلور سٹار میڈل اور کندھار مرین بیرک پر ہوئی بمباری میں چوٹ لگنے کے لیے پرپل ہارٹ یہ سب پدک جیتے ہیں میجر ریچر نے جلتی ہوئی آگ میں سے بارہ لوگوں کو بھی بچایا تھا روزکو پوچھتی ہے ایسا آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے اوسکر کہتا ہے دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے اگلے دن صبح پول ریچر کو کہتا ہے کہ میری جمانت ہوتے ہی وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے ریچر کہتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہیں سپائیوی نے مجھے خاص قیدیوں والی جگہ پر کیوں رکھا پھر مجھ پر قیدیوں دوارہ جان لے وہا حملہ بھی ہوا مجھے تو لگتا ہے کہ باہر جاتے ہی میں نہیں بچوں گا اب ان دونوں کو جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے پول کی جمانت اس کی وائف نے کروالی تھی اور ریچر کو روزکو لینے کے لیے آئی تھی وہ راستے میں اسے بس کے سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج دکھاتی ہے جس سے ثابت ہو گیا تھا کہ جس سمیں قتل ہوا ریچر اس سمیں بس میں تھا پھر ریچر روزکو کے ساتھ نئے کپڑے لینے جاتا ہے روزکو پوچھتی ہے کہ فیملی میں اور کون کون ہے ریچر کہتا ہے سب مر چکے ہیں سوائے میرے بھائی جو کے لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے پھر روزکو اس سے پوچھتی ہے کہ کھرچے کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں ریچر کہتا ہے کہ میری پینشن میرے اکاؤنٹ میں ٹائم سے آ جاتی ہے پھر وہ ریچر کو شہر میں چھوڑ دیتی ہے اور رات کو دینر کے لیے انوائٹ کرتی ہے شہر کے سب لوگ اسے گھور رہے تھے کیونکہ اس چھوٹے سے شہر میں بات آگ کی طرح فیلتی تھی پھر ریچر اپنی کٹنگ شیف کروانے جاتا ہے باتوں باتوں میں ریچر پوچھتا ہے کہ سامنے جو بوت لگا ہے اس میں ابھی ابھی پولیش ہوئی ہے باربر بتاتا ہے کہ اس شہر کے سارے کام مشٹر کلائنر دیکھتے ہیں اس شہر میں سبھی بڑے بیجنس انہی کے ہیں اتنے میں وہاں ایک بلیک کار میں کلائنر کا پوتا آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سن کی کزن بھی تھا ریچر اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا چاہیے جونئر کلائنر کہتا ہے کہ کل میں نے پیپر میں پڑا تھا کہ ایک جیک ریچر کے اوپر بہت سارے الجام لگائے گئے تھے اور آج اچانک سے وہ سبھی الجام ہٹا دیے گئے ہیں اس لیے کچھ بھی ایسا مت کرنا جس کو ہم ماف نہ کر بائیں یہ دھمکی دے کر وے چلے جاتے ہیں پھر شام کو ریچر پولیش ٹیشن جاتا ہے کیونکہ روسکو نے اسے ڈینر کے لیے انوائٹ کیا تھا تبھی اسے روسکو ملتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم ڈینر پر نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں پہلے والی جگہ سے تھوڑی ہی دور ایک اور لاش ملی ہے اس کی موت بھی بلکل ویسے ہی ہوئی ہے تبھی اسکر آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا پول نے جیل میں تم سے کچھ کہا ریچر کہتا ہے اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا پھر اسکر اسے کہتا ہے ہمیں بس سے جو فوٹیج ملی ہے اس میں تمہارا چہرہ صاف نہیں تھا جب تک فورنسک کی ریپورٹ نہیں آ جاتی تم ہماری نگرانی میں رہو گے بہتر یہی ہوگا کہ تم اس کیس میں ہماری ہیلپ کرو پھر جب وہ مردہ گھر جاتے ہیں تو لاش دیکھ کر ریچر گصہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا بھائی جو تھا اسکر پوچھتا ہے ایک ہی سمیں میں تم دونوں بھائی اس ٹاؤن میں کیا کر رہے تھے ریچر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میں بلائنڈ بلیک کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے بھائی نہیں بتایا تھا کہ اس کی موت اس شہر میں ہوئی تھی اسکر کہتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ کسی بہانے سے اندر کر دوں گا پھر ریچر اسے دھکا دیتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں اوسکر گاڑی کو پولیس ٹیشن لے جاتا ہے پھر نیچے اتر کر ریچرڈ شہر کی طرف چل پڑتا ہے پھر اوسکر روزکو کو اس پہلوان کو روکنے کے لیے کہتا ہے ورنہ یہ پورے شہر کو تباہ کر دے گا پھر روزکو اپنی گاڑی میں اس کا پیچھا کرتی ہے پھر اچانک سے ریچرڈ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن تب ہی وہ اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تحقیقات میں وگن مت ڈالو روزکو کہتی ہے کہ جس کو تم ڈھونڈنا چاہتے ہو ہم بھی اسی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس لیے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ جاؤ پھر وہ دونوں پول کے گھر جاتے ہیں گھر پر پول نہیں تھا اس کی وائف اور دو بیٹیاں تھی پول کی وائف کہتی ہے کہ مجھے پول نے بتایا تھا ریچرڈ ایک اچھا آدمی ہے اس نے جیل میں میری خوب ہلپ کی وہ بتاتی ہے کہ اس کے ہسمنٹ بینک کے کام سنبھالتے ہیں لیکن ابھی تک وہ گھر نہیں آئے پھر ریچرڈ اسے واش روم جانے کے لیے کہتا ہے لیکن واش روم نہ جا کر وہ اس کے روم میں جا کر تلاشی لیتا ہے پھر اسے پول کے شوز ملتے ہیں دھیان سے دیکھنے پر اسے اس میں ایک پودھے کا سیڈ نجر آتا ہے پھر باہر جا کر وہ پول کی وائف کو سمیت دینے کے لیے دھنیواد کہتا ہے اور گھر سے باہر چلا جاتا ہے باہر جا کر وہ روسکو کو کہتا ہے کہ میرے دماغ میں دو باتیں ہیں پہلی یہ کہ جیل میں وہ گنڈے مجھے نہیں مارنا چاہتے تھے وہ پول کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو آرڈر ملا ہوگا کہ دو لڑکے نئے آئے ہیں ان میں سے جس نے چشمہ لگا رکھا ہے اسے مارنا ہے جبکہ اس سمیں چشمہ میں نے لگا رکھا تھا اور دوسری بات یہ کہ ایک بینکر کے شوز میں کسی کھیت میں اگنے والے پودھے کے بیج کیسے آئے پھر وہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں ریچر کے بھائی جو کا قتل ہوا تھا وہاں پر وہ ایمیجن کرتا ہے کہ کس کس طرح سے کھونی نے میرے بھائی کے اوپر وار کیا ہوگا روسکو کہتی ہے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں کچھ بتاؤ وہ کیا کرتا تھا تمہارے ساتھ سمبند کیسے تھی ریچر اسے بتاتا ہے کہ میرا بھائی ہوملنڈ سیکیورٹی میں تھا روسکو کہتی ہے کہ ہوملنڈ میں کافی کچھ آتا ہے آتنکواد نشے بندوکیں سیما پر اپراد تمہارا بھائی کس محکمے میں تھا لیکن ریچر کو نہیں پتا تھا پھر ریچر وہاں سے پیدل ہی جانے لگتا ہے وہ اپنے لئے کرائے پر ایک روم لینے گیا تھا روسکو پھر سے اس کا پیچھا کرتی ہے جب ریچر اپنے روم کی چابی لے کر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکے اسی کا انتجار کر رہے ہیں وہ اس سے جبردستی پنگا لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ریچر ان میں سے تین لڑکوں کو اچھی طرح دھوتا ہے اور چوتھے کو کہتا ہے کہ ان تینوں کو ہسپٹل لے جاؤ روسکو کہتی ہے یہ ہمارے شہر میں کیا مصیبت آ گئی ہے تب ہی ہم رات کو چار آدمیوں کو سفید ڈریس پہنے ہوئے ایک گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اگلے دن صبح ریچر پولیس ٹیشن جاتا ہے یہ پتہ لگانے کی اس کے بھائی کے مڈر کی تحقیقات کہاں تک پہنچی لیکن روسکو اسے بتاتی ہے کہ ایک اور مڈر ہو گیا ہے پھر ریچر جبردستی روسکو کی کار میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ دونوں اس جگہ جاتے ہیں جہاں مڈر ہوا تھا وہاں اوسکر اور پولیس پہلے سے ہی پہنچی ہوئی تھی اوسکر بتاتا ہے کہ اس طرح کا قتل میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ریچر کہتا ہے کیوں کیلوں سے دیوار پر ٹانگ دیا گیا پھر اندر جا کر دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ اس بندے کو واقعی میں کیلوں سے دیوار پر ٹانگ دیا گیا ہے اور اس کی وائف کو بھی مار دیا گیا ہے باہر آ کر اوسکر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ اسے کیلوں سے دیوار پر ٹانگ دیا گیا ہے ریچر بتاتا ہے کہ جیل میں مجھے پول نے بتایا تھا کہ اس کے مالکوں نے اسے اسی طرح کی دھمکی دی تھی پھر روس کو بتاتی ہے کہ تم نے ابھی ابھی جس کی لاش دیکھی ہے وہ چیف آف پولیس اوفیسر موریسن تھے پھر وہ اوسکر کو بتاتی ہے کہ میئر ٹیل نے خود کو چیف آف پولیس نیوکت کر دیا ہے ریچر کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ میئر نے اس کی پوشٹ حاصل کرنے کے لیے اسے مروا دیا ہو پھر اوسکر کہتا ہے کہ مجھے میرے ایف بی آئی والے دوست کو اس میں انوالو کرنا ہوگا لیکن ریچر کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھاری وقتی کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے اگر مل کر ہی کام کرنا ہے تو ہم تینوں کریں گے ورنہ میں اکیلے ہی ان سب کو ڈھونڈ کر مار دوں گا تبھی اوسکر کے پاس ایک میسے جاتا ہے جس میں لکھا تھا کہ ٹیل نے ایمرجنسی بیٹھک بڑھائی ہے پھر اوسکر میٹنگ میں چلا جاتا ہے روزکو اور ریچر دوبارہ پول کے گھر جاتے ہیں پول کی وائف گھبرائی ہوئی باہر آتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پول رات کو گھر نہیں آیا پھر روزکو ریچر کو کہتی ہے کہ میرے پاس گن ہے میں یہی رکتی ہوں ان کی جان کو خطرہ ہے تم اوسکر کے پاس جاؤ کیونکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے پھر وہ گیراج میں سے ایک چاکو لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس گن نہیں تھی اور پول کی کار لے کر اوسکر کے پاس چلا جاتا ہے وہاں ٹیل نیو چیف آف پولیس بننے کی کشی میں بھاشن دے رہا تھا تبھی ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے کہ بیس سالوں سے اس شہر میں کوئی قتل نہیں ہوا اور اب ایک لمبا چوڑا آدمی ہمارے شہر میں آیا اور ایک دم سے چار قتل ہو گئے پھر سبھی لوگ چلاتے ہیں کہ اس کو اریشٹ کرو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آدمی پیچھے ہی کھڑا ہے تبھی وہاں پر میشٹر کلائنر آتے ہیں اور ان سبھی کو شانت کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس لمبے چوڑے آدمی کا نام ریچر ہے خود اس کے بھائی کا بھی قتل ہو گیا ہے اسی لیے وہ بھی آپ جیسے کاتل کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کسی کو بھی ان سے ڈرنے کی جرورت نہیں ہے ہمیں چیف ڈیٹیکٹیو آسکر اور نیو چیف آف پولیس میسٹر ٹیل پر بھروسہ رکھنا چاہیے پھر میٹنگ ختم ہونے کے بعد آسکر میسٹر ٹیل کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قاتلوں کے پیٹرن کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میسٹر ٹیل کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پیٹرن نہیں ہے آفیسر موریسن نے اپنی ڈیوٹی کے دوران اس سے میرا دھیان بھٹکانا چاہتا ہے ریچر کہتا ہے مجھے کلائنر پر شک ہے کیونکہ بینا کالے دھندے کیے انسان اتنا امیر نہیں بن سکتا آسکر پوچھتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ریچر کہتا ہے کہ ہمیں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ پول کی فیملی کو گنڈوں سے پروٹیکٹ کیا جائے پھر آسکر کہتا ہے اب تو مجھے میرے دوست کی ہیلپ لینی ہی ہوگی پھر آسکر کے جانے کے بعد مسٹر ٹیل ریچر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے بھائی کی موت کا بہت افسوس ہے یقین مانیے ہم قاتلوں کو ڈھونڈ لیں گے پھر ریچر باربر کے ساتھ والے شٹور سے خود کے لیے ایک فون لینے جاتا ہے باربر اسے بتاتا ہے کہ دو سپینش لڑکے میری شوپ پر آئے تھے اور تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے وہ تمہارے دوست تو نہیں لگ رہے تھے ان سے بچ کر رہنا پھر ریچر پول کے گھر جاتا ہے وہ پول کی وائف کو کہتا ہے کہ جلدی سے سمان باندھ لو اوسکر کا فرینڈ آفیسر پیکارڈ آپ لوگوں کو لینے آتے ہی ہوں گے آپ اور آپ کی بیٹیاں ان کے ساتھ سیف رہیں گی پھر جب ریچر گھر سے باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دور ایک کار میں بیٹھے لڑکے اسی کی طرف گھور رہے ہیں پھر جب ریچر ان کے پاس جانے لگتا ہے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر وہ اندر جا کر کہتا ہے کہ ابھی کی ابھی نکلو یہاں سے اتنے میں وہاں پر اوفیسر پیکارڈ آ جاتے ہیں ریچر ان کی ایڈی چیک کرتا ہے اور سبھی کو ان کی کار کے اندر بٹھا دیتا ہے اوفیسر پیکارڈ کہتے ہیں کہ اوسکر میرے بھائی جیسا ہے اس نے مجھے ان کی حفاظت کا کام دیا ہے تو میں اپنے اوفیس کی چھٹی لے کر بھی ان کی حفاظت کروں گا پھر ریچر سوائپی کے پاس جانے کی بات کرتا ہے روز کو کہتی ہے وہ تمہیں کچھ نہیں بتائے گا ریچر کہتا ہے بتائے گا بس پوچھنے کا طریقہ آنا چاہیے پھر وہ سوائپی کے پاس کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اوفیسر اوسکر بول رہا ہوں کچھ دن پہلے تمہاری جیل میں ریچر نام کا ایک قیدی آیا تھا اس کے ساتھ جیل میں اچھا ویوار نہیں ہوا اس لیے وہ تم پر کیس کرنے والا ہے مجھے اسی ریگارڈنگ تم سے بات کرنی ہے پھر سوائپی اسے ایک بار میں آنے کے لیے کہتا ہے پھر جب ریچر سوائپی سے ملتا ہے تو سوائپی کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بولنے کے انداز سے سمجھ آ گیا تھا کہ تم اشویت اوفیسر اوسکر نہیں ہو چلو مجھ سے ملنے سے پہلے میرے ساتھیوں سے ملو پھر وہاں پر وہی دو سپینش لڑکے آ جاتے ہیں وہ ریچر کو کارکیٹ ڈگگی میں لیٹنے کے لیے کہتے ہیں ریچر کہتا ہے بھول جاؤ یہ بہت چھوٹی ہے پھر وہ ان دونوں پر ٹوٹ پڑتا ہے وہ سپینش لڑکے بھی لڑائی میں کم نہیں تھے وہ پروفیشنلی ٹرینڈ تھے تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور وہ تینوں ہی وہاں سے کھشک لیتے ہیں پھر ریچر پولیس ٹیشن جاتا ہے وہ اوسکر اور روسکو کو بتاتا ہے کہ میں سوائپی سے پوچھتاچ نہیں کر پایا میری جن سے فائٹ ہوئی تھی وہ پہلے فوجی تھے ورنہ میں ان کو دس سیکنڈ میں سلا دیتا پھر ریچر سوائپی کے گھر جانے لگتا ہے اوسکر کہتا ہے کہ استاد جی اب اپنے روم میں جا کر آرام کرو یہ کام مجھ پر چھوڑ دو پھر وہ روسکو کو کہتا ہے کہ تم ریچر کو اس کے ہوتل چھوڑ دو لیکن روسکو ریچر کو ہوتل نہیں لے کر جاتی بلکہ بار میں لے کر جاتی ہے وہ دونوں وہاں جا کر بیر پیتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں روسکو کے گھر جانے لگتے ہیں لیکن تیج بارش کے کارن راستہ بند تھا تب ہی ایک پولیس والا انہیں آگے جانے سے روکتا ہے پھر وہ دونوں پاس کے ہی ایک ہوتل میں روم لے لیتے ہیں اور رات وہی پر بتاتے ہیں پھر صبح ہونے پر جب وہ دونوں روسکو کے گھر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا روسکو اپنی کار میں سے گن نکال کر لاتی ہے گھر کے اندر جانے پر پتا چلتا ہے کہ گھر کے اندر رات میں کچھ لوگ آئے تھے انہیں گھر میں کوئی بھی نہیں ملا اس لیے وہاں سے چلے گئے لیکن جاتے جاتے وہ ایک میسیج چھوڑ گئے سی یو سون اسی کے ساتھ سیکنڈ ایپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے تھرڈ ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستھیتی تناو پورن ہو گئی تھی اس لیے ریچر روسکو سے ایک گن کی ڈیمانڈ کرتا ہے پھر روسکو اسے ایک گن دیتی ہے جو اس کے خود کے ہی نام پر تھی یہ گن بھی ریچر کی ہی طرح ہٹی کٹی تھی پھر باہر جا کر ریچر گن چلا کر دیکھتا ہے کیونکہ ہتھیار کو جب تک چلا کر نہ دیکھا جائے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے پھر ریچر اور روسکو اوسکر کے پاس جاتے ہیں روسکو اوسکر کو بتاتی ہے کہ کل رات وہ لوگ مجھے بھی مارنے آئے تھے میں گھر پر نہیں تھی اس لیے وہ ایک دھمکی چھوڑ گئے ہیں پھر وہ فورنسک لیب میں جا کر جیسپر سے ملتے ہیں جیسپر انہیں بتاتا ہے کہ دوسری لاش پیٹ جوب لنگ کی تھی وہ ٹرک چلاتا تھا اس کی عمر 43 سال تھی وہ شادی شدہ ہے اور اٹلانٹا میں اس کا ایک گھر بھی ہے اس کے نام کوئی ابرادی کمپلینٹ نہیں ہے سوائے 2018 میں گلت ڈرائیونگ کے مام لے کے پھر روسکو کے پاس سیکریٹ سرویس آفیسر مولی بیت کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ میں جو کے ساتھ کام کرتی ہوں پھر فون کو ریچر لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مر چکا ہے میں اس کا بھائی بول رہا ہوں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مارگریو جورجیا میں کیوں آیا تھا وہ بتاتی ہے کہ مجھے ایکزٹ نہیں پتا لیکن وہ کوئی خوفیا مشن پر تھا روسکو پوچھتی ہے وہ کس طرح کا کام سنبھالتا تھا مولی بتاتی ہے کہ وہ نقلی نوٹ اور جال ساجی کا کام سنبھالتا تھا اس نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ میں جال ساجی کا دھندہ پوری طرح سے بند کروا کے رہوں گا پھر ریچر کہتا ہے کیا آپ اس کی فائلوں کی ہارڈ کپی دے سکتی ہیں یہ بات کسی کو بھی پتا نہیں چلنی چاہیے مولی بیت کہتی ہے کہ کوپی تیار کرنے میں ایک دو دن لگ جائیں گے پھر وہاں سے باہر نکل کر اوسکر کہتا ہے نقلی نوٹوں کے لیے اتنے قتل ریچر کہتا ہے لوگ تو 20 ڈولر کے لیے جان لے لیتے ہیں یہ تو بڑا معاملہ لگتا ہے پھر اوسکر کہتا ہے کہ میں سپائیوی کے گھر جاؤں گا وہ دوسرے راجے میں پڑتا ہے تب تک تم یہ پتہ لگاؤ کہ 2018 میں اس ٹرک ڈرائیور پر کیا مقدمہ چلا تھا اور تھنڈے دماغ سے کام لینا پھر روسکو پولیس ٹیشن جاتی ہے وہ ٹیل کو بتاتی ہے کہ رات کو کچھ گنڈے میرے بھی گھر آئے تھے شکر مناؤ میں گھر پر نہیں تھی ورنہ کیس کل ہی رفا دفا ہو جاتا ٹیل کہتا ہے یہ ہوئی نہ بات بہادر لڑکی پھر روسکو کے پاس سٹیون سن آتا ہے وہ پوچھتا ہے کیا آپ کو پول کے بارے میں کچھ پتا چلا یا اس کی فیملی کے بارے میں کچھ پتا چلا ہو کیونکہ میری وائف اور پول کی وائف کزن ہے میری وائف کو چنتا ہو رہی تھی لیکن روسکو اسے منع کر دیتی ہے پھر ٹیل سٹیون سن کو آواز لگا کر اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے دوسری طرف اوسکر سوائپی کے گھر جاتا ہے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا پھر وہ چوروں کی طرح اس گھر کے اندر گھس جاتا ہے اسے اندر جاتے ہوئے پڑوس کی ہی ایک لیڈی دیکھ لیتی ہے پھر اوسکر کافی دیر تک گھر کی جھان بین کرتا ہے پھر وہ سوائپی کا فون چیک کرتا ہے اس نے کلائنر کے آفیس میں کئی بار کول کی ہوئی تھی لیکن تب ہی دو پولیس والے آتے ہیں اور چور سمجھ کر اوسکر کو پکڑ لیتے ہیں ادھر ریچر اس بیما کمپنی میں جاتا ہے جس کمپنی کا بیما ٹرک ڈرائیور پیٹ جوبلنگ کے ٹرک کا کیا ہوا تھا وہ آفیسر سے اس کے کلیم کی فائل مانگتا ہے لیکن آفیسر اسے منا کر دیتا ہے پھر ریچر کو تھوڑا پیار دکھانا پڑتا ہے وہ آفیسر اسے دو ہزار اٹھارہ میں لیے کلیم کا پرینٹ نکال دیتا ہے ادھر آسکر کی بھی جمانت ہو گئی تھی وہ پولیس والا اس سے معافی مانگتا ہے کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ چیف ڈیٹیکٹیو آسکر ہے روز کو پولیس والوں پر گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کی چور کبھی کوٹ پینٹ پہن کر چوری کرنے نہیں جاتے پھر وہ تینوں ایک ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں ریچر بتاتا ہے کہ جس کمپنی کے وہ ٹرک تھے وہ کلائنر انڈرسٹیز کے لیے کام کرتے ہیں جب ٹرک والا مصیبت میں فس گیا تھا تو کلائنر نے ہی اس کی قانونی فیز بھری تھی آسکر بتاتا ہے کہ میں سوائی پی کے گھر گیا تھا ایسا لگتا ہے کہ وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے لیکن بھاگنے سے پہلے اس نے کئی بار کلائنر کے آفیس میں کول کی تھی سارے ثبوت کلائنر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ نکلی نوٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سپلائی کرنے کے لیے انہیں ٹرکوں کی جرورت پڑتی ہو آگے کا راستہ کاٹو بھرا ہے آسکر بتاتا ہے کہ گیر کانونی ڈھنگ سے اکٹھا کیے ثبوت مننے نہیں ہوتے پھر ریچر اور آسکر کلائنر کے آفیس میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ریچر بچا ہوا کھانا ایک ڈوگی کے لیے لے جاتا ہے جس کا مالک اسے اکثر پانی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا تھا پھر آسکر کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ یہ میرے چاچا کا کتہ ہے پچھلے ہفتے میرے چاچا کی موت ہو گئی میں اسے لانا نہیں چاہتا تھا لیکن مجبوری میں لانا پڑا آسکر کہتا ہے اس کی اچھے سے دیکھ بھال کرو ورنہ پانسو ڈالر کا جرمانہ اور دس دن کے لیے قید بھی ہو سکتی ہے ہمیں دوبارہ آ کر تحقیقات نہ کرنی پڑے پھر وہ دونوں کلائنر کے آفیس میں جاتے ہیں وہاں بڑے پیمانے پر پچھوں کا چارہ ٹرک سے انلوڈ کیا جا رہا تھا پھر ایک لڑکی انہیں لینے آتی ہے وہ انہیں مشٹر کلائنر کے آفیس میں لے جاتی ہے آسکر پوچھتا ہے کیا آپ سوائپی کو جانتے ہیں اس نے پچھلے تین دنوں میں کئی بار آپ کے آفیس میں فون کیا ہے اور مرنے والا ایک آدمی جس کا نام پیٹ جوبلنگ ہے وہ بھی آپ کے لیے ہی ٹرک چلایا کرتا تھا آپ نے اس کی قانونی فیس بھی بھری تھی مشٹر کلائنر کہتے ہیں کہ میرا مال دیش کے ہر کونے میں جاتا ہے میرے وکیلوں کی ٹیم ہر وقت تیار رہتی ہے تاکہ کوئی ٹرک ڈرائیور مسئیبت میں ہو تو اسے جلدی سے مسئیبت سے نکالا جائے کیونکہ مال کی سپلائی رکنی نہیں چاہیے اور رہی بات سوائپی کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی دوست ہماری کمپنی میں کام کرتا ہو جس سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ بات مت بھولو میں نے اس شہر کے لیے اپنا بہت سارا پیسہ لٹایا ہے اور اب میں قتل سے جڑے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اب مانت محسوس کر رہا ہوں اسکر کہتا ہے میں ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں پھر سامنے چاہے جو بھی ہو میں سوال کروں گا کلائنر کہتا ہے کہ اگر بینہ ثبوت کے میرا ٹائم خراب کروگے تو مارگریو کی جنتہ تم پر خوش نہیں ہوگی اس لیے چلے جاؤ یہاں سے اسکر جانے سے پہلے اسے دھمکی دیتا ہے کہ آپ شہر کے باپ ہوں گے میرے نہیں اگر میری تحقیقات میں بادہ ڈالی تو میں تمہارے حلق میں ہاتھ ڈال کر تمہارا کلیجہ کھیج لوں گا اس کا ڈائیلوگ سن کر ریچر کو ہسی آ رہی تھی پھر کلائنر سیکیورٹی بلاتا ہے وہ سیکیورٹی والے انہیں بائی جت باہر کا رستہ دکھاتے ہیں ریچر کہتا ہے یہ جو تم نے ڈائیلوگ مارا ہے تم پر بلکل سوٹ نہیں کرتا گاڑی میں بھی ریچر اوسکر کے ڈائیلوگ کا مجاک اڑاتا ہے پھر ریچر اسے کہتا ہے کہ آپ کو اب اپنے گھر میں نہیں رہنا چاہیے ورنہ آپ کا بھی وہ حال ہو سکتا ہے جو اوفیسر موریسن کا ہوا تھا اب آپ کے پاس تھوڑا بہت کیش اور ایک نقلی نام ہونا چاہیے پھر روسکو اور ریچر اوسکر کا سامان باندھنے میں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے جاتے ہیں اوسکر کہتا ہے کہ ریچر تم کو جلد باجی مت کرنا ریچر کہتا ہے کہ کلائنر کا پردہ فاش کرنا میرا آخری کام ہے پہلا نہیں میرے پاس کافی سمیں ہے میرے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے روسکو کہتی ہے کہ ہمارے پاس تین سراغ تھے پول سوائپی اور پیٹ جوبلنگ سوائپی بھاگ گیا پول لاپتا ہے اور پیٹ جوبلنگ مارا گیا ریچر کہتا ہے تو میں سوائپی کو ڈھونڈوں گا اس نے مجھے ایک بار میں بلائے تھا جرور اسے وہاں کوئی جانتا ہوگا رات کو گیس ٹیشن پر روسکو کو جونئر کلائنر ملتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آج کل ریچر کے ساتھ بڑا گھوم رہی ہو اس شہر کے لڑکے کم پڑ گئے تھے کیا ریچر نے تمہیں بغداد کے بارے میں تو بتایا ہی ہوگا کہ کیس طرح اس نے بے قصور لوگوں کی جان لی اور اچھے کنیکشن ہونے کی وجہ سے اس پر سے عروب بھی ہٹ گئی مجھے تو ریچر ہی ہتھیارہ لگتا ہے پھر روسکو وہاں سے چلی جاتی ہے پھر اوسکر ایک لیڈی سے ملنے جاتا ہے وہ اسی بینک کی منیجر تھی جس میں پول کام کیا کرتا تھا وہ بتاتی ہے کہ پول ہماری ایک شاکہ میں کیرنسی منیجر تھا لیکن ایک سال پہلے ہی وہ ہمارا بینک چھوڑ کر چلا گیا تھا ادھر ریچر اس بار میں جاتا ہے جس کے باہر سوائپی ملا تھا وہ ایک بڑے آدمی کو پیسے دے کر اس سے سوائپی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک لمبا چوڑا آدمی آ کر اسے کہتا ہے یہ کچھ نہیں بتائے گا کسی دوسرے بار میں جاؤ اب کی بار بینہ گنتی گنے ہی ریچر اس کو پیٹ دیتا ہے پھر بینہ پوچھے ہی وہ بتا دیتا ہے کہ سوائپی دو سپینش لڑکوں کے ساتھ گیا ہے وہ کافی جلدی میں لگ رہا تھا پھر جب ریچر جا کر اپنی کار میں بیٹھتا ہے تو وہ بیک ویو میرر میں دیکھتا ہے کہ وہی بلیک کار اس کا پیچھا کر رہی ہے پھر وہ اپنی کار سے اتر کر واپس بار میں جاتا ہے وہ کچھن میں جا کر وہاں سے گلپز اٹھا لیتا ہے اور واپس اپنی کار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ اپنی کار کو وہاں سے بھگا لیتا ہے اسے پتا تھا کہ وہی سپینش لڑکے بلیک کار میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں پھر وہ ایک سنسان ایریا کی طرف گاڑی مڑ کر چلتی گاڑی سے کود جاتا ہے گاڑی ایک گھر کے پاس جا کر رک جاتی ہے پھر وہ سپینش لڑکے بھی اپنی کار وہاں روکتے ہیں اور اپنی گن لے کر ریچر کو ڈھونڈنے لگتے ہیں انہیں لگ رہا تھا کہ ریچر اس گھر میں آیا ہے لیکن تبھی پیچھے سے ریچر دبے پاو آتا ہے اور ان دونوں سپینش لڑکوں کو گولی مار دیتا ہے پھر وہ ان کی جیب جیک کرتا ہے جیب میں اسے بہت سارے پیسے ملتے ہیں جو ریچر کو ہی مارنے کے لیے انہیں دیئے گئے تھے پھر وہ ان دونوں کی بوڈی کو ان کی ہی کار کی ڈگگی میں ڈالنے کے لیے کھیج کر لے جاتا ہے اور جب کار کی ڈگگی کھولتا ہے تو اسے اس میں سوائپی کی لاش ملتی ہے اور اسی کے ساتھ تھرڈ اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے فورتھ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں ریچر نے جو سپینش لڑکے مارے تھے وہ ان کے ہاتھ پیر مروڑ کر ان کی ہی کار کی ڈگگی میں فٹ کر دیتا ہے پھر اس کے پاس اوسکر کا فون آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کسی گرامین نے مجھے ایک جلی ہوئی گاڑی کے بارے میں بتایا ہے میں وہیں جا رہا ہوں پھر ریچر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے پھر وہ اس گاڑی کی چھان بین کرتے ہیں اتنے میں وہاں روز کو بھی آ جاتی ہے پھر وہ اس جلی ہوئی گاڑی کا چیسی نمبر نکالتے ہیں اوسکر چیسی نمبر کو نوٹ کر لیتا ہے پھر ریچر بتاتا ہے کہ سپائی کی بھی مارا گیا ہے پھر وہ ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لاشیں کسی کو مل جائے اور اس میں سٹیٹ پولیس انوال ہو جائے اس سے ان کی تحقیقات میں بادھا ہوگی روز کو بھی ریچر کے ساتھ جاتی ہے ان لاشوں کی دردشہ دیکھ کر روز کو ریچر سے پوچھتی ہے کہ بغداد میں کیا ہوا تھا ریچر بتاتا ہے کہ اس سمیں وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا ستھانیے بچے اکثر وہاں پر فوٹبال کھیلنے آتے تھے ایک رات میں نے بچوں کی آواز سنی پھر مجھے پتا چلا کہ بغداد کے کچھ لوگ ان کے ساتھ برا کام کر رہے تھے پھر میں نے انہیں ٹھوک دیا پھر ایراکی پولیس نے مجھ سے کچھ سوال جواب کیے اور پایا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا بلکل ٹھیک کیا کیا تمہیں اور بھی کچھ جاننا ہے روز کو کہتی ہے نہیں پھر وہ سپینش لڑکوں کی کار لے کر ائرپورٹ جاتے ہیں اور اسے وہاں پر پارک کر دیتے ہیں یہ کام وہ بلکل چھپتے چھپاتے اور اکلمندی سے کرتے ہیں تاکہ کسی بھی سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کا چہرہ نہ آئے پھر وہ پاس میں ہی ایک ہوتل روم لینے جاتے ہیں ریسیپشن پر ریچر کہتا ہے کہ ہمیں روم تیسرے فلور سے اوپر کف جائیے روز کو پوچھتی ہے اتنا کیش کہاں سے آیا ریچر بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو مجھے مارنے کے موٹے پیسے ملے تھے یہ وہی پیسے ہیں جب وہ روم میں جاتے ہیں تو ان کے پاس مولی بیت کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کہ مجھے جو کی فائلوں میں سے مہتبورن جانکاری ملی ہے میں صبح تک ان کو کوپی کرلوں گی پھر کل صبح میں خود وہاں پر فائلے دینے آؤں گی کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ریچر کہتا ہے میں تم سے ائرپورٹ پر نہیں مل سکتا ہم پر کئیوں کی نظر ہوگی تم ائرپورٹ سے نکل کر فائل نائن سٹیشن کے لئے ٹرین پکڑنا ہم آپ کو وہی ملیں گے وہ کہتی ہے کہ جو اکثر تمہارے بارے میں ہی بات کیا کرتا تھا اس نے بتایا تھا کہ تم ایک اچھے انسان ہو پھر وہ گوڈ نائٹ کہہ کر فون رکھ دیتی ہے اپنے بھائی کے بارے میں سوچ کر ریچر بھی اداس ہو گیا تھا صبح تیار ہوتے وقت روز کو کہتی ہے میں پیٹ جوبلنگ کی وائف کو جا کر بتاؤں گی کہ اس کے پتی کی ہتیا ہو گئی ہے ریچر کہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا پھر جب وہ پیٹ جوبلنگ کے گھر جاتے ہیں تو اندر سے اس کی ماں باہر آتی ہے روز کو کہتی ہے کہ مجھے پیٹ کے بارے میں بات کرنی ہے اس کی ماں پوچھتی ہے کیوں کچھ ہوا ہے کیا پھر وہ انہیں اندر لے جاتی ہے بڑا بڑی کی حالت دیکھ کر ریچر کہتا ہے کہ ہمیں پیٹ جوبلنگ سے بات کرنی تھی حال ہی میں ان کی کمپنی میں ایک ٹرک چوری ہوا ہے ہم پیٹ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس سے ہماری تحقیقات میں مدد ہوگی پھر پیٹ کی موم انہیں ایک ایڈرس لکھ کر دیتی ہے جہاں وہ اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہے باہر جا کر روز کو اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا وہ کہتا ہے کہ وہ ایموشنل ہو جاتے اور میرے پاس اتنا سمیں نہیں ہے دوسری طرف ٹیل اوسکر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تم نے کلائنر کو دھمکی دی ہے میری بات دھیان سے سنو کلائنر مارگریف شہر کے مہتب پورن باشندوں میں سے ایک ہے اس لیے آئندہ مجھے ان سے بدسلوکی کی کوئی بھی کمپلیٹ نہیں ملنی چاہیے اور ہاں اب سے بینا میری ایجاجت تم اس کیس پر کام نہیں کروگے ورنہ اپنی جوب سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوگے تب ہی سٹیونسن آ کر اوسکر کو کہتا ہے کہ آپ کے پاپا کا فون آیا ہے فون اوسکر کے پاپا کا نہیں بلکہ اس کے دوست پیکارڈ کا تھا وہ کوڈ وڈ میں باتیں کر رہے تھے پیکارڈ اوسکر کو کہیں آنے کے لیے کہتا ہے لیکن اوسکر کہتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھیج دوں گا پھر پیکارڈ پول کی وائف کو کہتا ہے کہ مجھے ایک جروری انفومیشن دینے کے لیے خود جانا ہوگا کچھ ہی گھنٹوں میں میں واپس آ جاؤں گا تب تک یہ گن تمہاری رکشہ کرے گی اگر اسے چلاتے سے میں ہچ کچائی تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے پھر روسکو اور ریچرڈ ٹرک ڈرائیور پیٹ جوبلنگ کی وائف سے ملنے جاتے ہیں وہ اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے ہسبنڈ کی موت ہو چکی ہے وہ عورت کہتی ہے تو پھر کیا ہو گیا مجھے کوئی افسوس نہیں وہ بتاتی ہے کہ پیٹ جوبلنگ اپنے مالک کلائنر سے ہیرہ فیری کرتا تھا میں اسے روکتی تھی تو ہمارا جھگڑا بھی ہوتا تھا وہ ائر کنیشنر لے کر مائامی جایا کرتا تھا پھر وہ انہیں گیرچ لے کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شاید ایک دو یونٹ یہاں بھی پڑے ہوں گے میں نے کبھی چیک نہیں کیا تم خود ہی دیکھ لو چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ ائر کنیشنر کے بوکس کھالی تھے وہ بتاتی ہے کہ جب بھی پیٹ کے پاس فون آتا تھا وہ ساتھ کی ساتھ گھر سے چلا جاتا تھا اس کے بعد کئی دنوں تک وہ گھر نہیں لوٹتا تھا اب میں یہ گھر بیج کر ہمیشہ کے لیے اپنے موم ڈیڈ کے پاس جا رہی ہوں پھر ریچر کے پاس اوسکر کا فون آتا ہے اور وہ انہیں ایک ایڈرس دیتا ہے جہاں ان دونوں کو نورمل وردی میں پیکارڈ سے ملنا تھا ایک پتلی گلی میں پیکارڈ سے ملنے جاتے ہیں پیکارڈ ان کو اس جلی ہوئی گاڑی کی ڈیٹیل دینے والا تھا پیکارڈ بتاتا ہے کہ وہ گاڑی بھاڑی کی تھی جس کو کسی رون ہیسی کے نام سے بوک کیا گیا تھا اسی نام سے مارگریف سے چالیس میل کی دوری پر ایک ہوتل روم بھی بوک کیا گیا تھا ریچر کہتا ہے اس نام کو میرا بھائی یوز کیا کرتا تھا پھر پیکارڈ اسے ہوتل کا ایڈرس دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ اس ہوتل میں جاتے ہیں اور ریشیپشن پر پوچھتے ہیں کیا رون ہیسی اپنا کوئی سامان بھول گیا ہے ریشیپشنیسٹ بتاتا ہے کہ ہاں وہ ایک سوٹ کیس تھا جس کو 20 منٹ پہلے کوئی لے گیا ہے پھر ریچر روزکو سے پوچھتا ہے کہ اگر ایک بھاری بریف کیس لے کر تمہیں ہوتل سے بھاگنا ہو تو تم کیا کروگی وہ کہتی ہے کہ میں جروری سامان نکال کر بریف کیس کو فینک دوں گی پھر وہ دشٹ بین میں دیکھتے ہیں وہاں جو کا بریف کیس پڑا تھا اس میں ریچر کو اپنے بھائی کا سوٹ ملتا ہے اور سوٹ میں سے ایک پرچی ملتی ہے اس پرچی میں کچھ کوڈ ورڈ میں باتیں لکھی ہوئی تھی تب ہی ان کے اوپر کوئی گولیاں چلاتا ہے پھر ریچر اور روزکو دونوں الگ الگ راستے بھاگتے ہیں گنڈے گاڑی سے ریچر کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک جگہ پر جا کر گاڑی فس جاتی ہے پھر ریچر ان میں سے ایک آدمی کو تو ٹھکانے لگا دیتا ہے لیکن دوسرا ریچر کا پیچھا کرتا ہے وہ ریچر کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور اسے شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ روزکو اس کا بھیجا اڑا دیتی ہے جب یہ بات اوسکر کو پتا چلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اور کتنی لاشے گراؤ گے روزکو پوچھتی ہے کہ پیکارڈ نے جو ایڈریس دیا تھا لیکن روزکو کہتی ہے کہ مجھے وشواش نہیں ہو رہا وہ ان کے ساتھ ملا ہوگا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کسی پر وشواش نہیں کر سکتے پھر روزکو اوسکر کو مارگریف سے باہر ایک بند پڑے گھر میں بلاتی ہے وہاں وہ سب مل کر اس پرچی پر جو کوڈ لکھے ہوئے تھے ان کو کریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب کچھ ان کی سمجھ سے باہر تھا اس پر پیٹ کی گیراج کے بارے میں لکھا ہوا تھا جبکہ اس گیراج میں پہلے ہی وہ جا کر چیک کر چکے تھے وہاں کھالی بوکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور اس پرچی میں لکھا تھا گریس کلینر فائل دوستوں گری پولیس والا تھا جس نے روزکو کو اس کے موم ڈیڈ کی موت کے بعد اس کے پتہ کی طرح ہی پالا تھا روزکو کہتی ہے کہ جب گری کی موت ہوئی تب نہ ہی گھر میں اور نہ ہی پولیس ٹیشن میں ہمیں کہیں بھی کلینر کی فائل نہیں ملی پھر وہ اس پرچی پر لکھے فون نمبر پر کول کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تینوں نمبر الگ لگ شہروں میں ارث ویوستہ محکمہ کے ہیں وائس میل سے پتا چلا ہے کہ یوروب میں ایک کانفرنس رکھی گئی ہے یہ تینوں ہی تین دن بعد لوٹیں گے پھر وہ خود ان دفتروں میں جانے کی وجہے ریچر کی ایک دوست کو ہائر کرتے ہیں جس کا نام نیالی تھا وہ پہلے بھی کئی بار ریچر کے ساتھ کام کر چکی تھی پھر ریچر اسے یہ تینوں نمبر دیتا ہے اور پوری ڈیٹیل نکالنے کے لیے کہتا ہے پھر اوسکر کہتا ہے کہ ہمیں چلنا ہوگا مولی بیتھ آتی ہی ہوگی پھر وہ تینوں اس پلیٹ فارم پر پہنچ جاتے ہیں جہاں مولی بیتھ آنے والی تھی پھر وہاں مولی بیتھ آ جاتی ہے اور ایسکلیٹر کی طرف اشارہ کرتی ہے جب تینوں وہاں پر جا کر اس کا انتجار کرتے ہیں تو کچھ دیر انتجار کرنے کے بعد بھی وہ اوپر نہیں آتی پھر وہ سبھی الگ الگ راستوں سے نیچے جاتے ہیں مولی انہیں کہیں بھی نہیں ملتی پھر ریچر کی نظر اس بیک پر پڑتی ہے جو مولی کے ہاتھ میں تھا چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ بیک بلکل کھالی تھا پھر ریچر پٹری پر تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہے اسے مولی مل جاتی ہے لیکن کسی نے مولی کے پیٹ میں چاکو مار دیا تھا وہ ریچر کو دیکھ کر کہتی ہے جو اور اسی کے ساتھ فورتھ اپیسوڈ کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے دوستوں اب تک آپ نے ریچر کے چار اپیسوڈ دیکھ لیے ہیں اور چار باقی رہ گئے ہیں جن میں سسپینس کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اگلے چار اپیسوڈ میں نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آوں گا اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا دینا تاکہ جب بھی میں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ لے کر آوں آپ لوگوں کو پتا چل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then bye bye